وہ جان لیے کہ امامی اصل میں کوئی ہیں اس وقت موجود تو وہ آگا فانی ہمارے یہ جو بارہ امامی یہ جو ہیں یہ ہم سے اس اعتبار سے کچھ قریب آ گئے کہ ہمارے ہاں رسالت ختم ان کے ہاں بھی امامت غائب ہے اس وقت تو غائب ہونے کی وجہ سے اب کیا کریں گے اب تو ظاہر بات ہے قرآن کے ظاہر ہی پر عمل کریں گے امام موجود نہیں ہے حدیث کی ان کی جو کتابیں اس سے دلیل نہ آئیں گے لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ مجبور ہیں کہ ان کے مجتہدین جو ہے اس سے ہاتھ کر کے کوئی رائے دیں گے اور اس رائے کے مطابق جو اشیاء کو چلنا ہوگا وہ تو ظاہر سے دے سکتے ہیں امام غائب جو ہے اس کے ساتھ کوئی رابطہ ہے نہیں جب تک تھا غیبت سورہ کے زمانے میں تب تک اور بات تھی اب تو غیبت کبرا ہو گئی ہے تو غیبت کبرا کے زمانے میں اب ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے تو اس کے اعتبار سے ان کا معاملہ اب امامی ہونے کے پہلو سے وہ نہیں رہا ہے اصل میں جو امامت کے معاملے میں اس وقت وہ تو در حقیقت اسماعیلی ہے آغافانی یہ ہے اصل میں سنی اسلام اور شیعہ اسلام کے پولیٹیکل تھوٹ میں زمین و آتمان خطاب اب یہاں میں آپ نے بات کرنا چاہتا ہوں کہ در حقیقت ایران میں جو ایک بہت بڑا کام کیا ہے جناب خمینی میں وہ کیا ہے اس لیے کہ اصل میں یہ انقلاب سنی انقلاب تو ہے نہیں سنی اسلام کا تو اس سے واسطہ ہی ہے شیعہ اسلام کے ساتھ بھی اس کا صحیح تعلق نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل جو شیعہ فکر ہے اور ہمارے ہاں کے شیعہ بھائی ہمارے جو ہیں آپ ان میں سے جس سے چاہیں گے بات کر لیں گے تو بتائیں گے کہ یہ بات صحیح کہ ان کے نزدیک جب تک کہ امام مہدی ظاہر نہ ہو جائیں کسی اسلامی حکومت کے قائم ہونے کا سوال ہے بلکل منطقی بات ہے نا کہ چونکہ ان کا تو سارا داروں مدار امامت کی بنیاد پر ہے اور امام اس وقت غائب ہے تو حکومت کون کرے گا وہی حکومت نہیں کرتا جو بھی حکومت کر رہا ہے خاصی میں یہی وجہ ہے کہ اس پورے عرصے میں ہمارا جو یہ جو شیعہ بھائی جو ہمارے ہیں ان کا معاملہ یہی رہا ہے کہ وہ اس طرح سے ڈورمنٹ کہیں انہوں نے تقیہ کیا ہو یا چھپا کر رکھا ہو سنیوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے یہاں تک کہ ہماری ہاں جتنی بڑی بڑی حکومتیں ہوئی ہیں ان کی جو بیوروکریسی تھی اس میں توقیورکریس تمام کے تمام کیا تھے کیونکہ ان کے اندر ایک تو یہ کہ اقلیت میں رہے لہذا حکومت پر کبھی آنے کا ان کے سامنے سوال نہیں تھا اور دوسری طرف یہ کہ ان کے مدد کی روح سے ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہی نہیں تھا اس لیے کہ ان کے نزدیک تو صحیح اسلامی حکومت صرف اس وقت قائم ہوگی جبکہ امام محضی ظاہر ہو جائیں تو ظاہر بات ہے کہ اب اس دور میں اس کے لیے کوشش کرنا جائے وہ بلکل یوں سمجھ یہ کہ آؤٹ اف کانٹیکس ہے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں کوئی وقت ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو یہ شیعہ بھائی ہیں ان کا کام زیادہ رہا لکھنا پھرنا اتحاب قلم آپ کو زیادہ اہل تشریعوں میں سے ملیں گے شائر آپ کو زیادہ اہل تشریعوں میں سے ملیں گے وہ حضرت میر ہوں یا حضرت غالب ہوں دولو شیعہ ہیں ٹاپ کے جو آبارے ہندوستان کی جو بھی کلاسیکل شائری ہیں اس میں تو دولو کی دولو شیعہ ہیں کسی طریقے سے اثر و پیسر جو فلاسپہ ہیں ہمارے ہاں فلسفی بھی زیادہ شیعہ ہیں اس لیے کہ ان کا اثر میں میدان کا معاملہ تو رہا نہیں تھا اقلیت میں تھے اور دوسرے یہ کہ حکومت بنانے کی عرض دینی اعتبار کو ان میں تھی نہیں لہذا وہ رہے ہمیشہ جو بھی حکومت ہے وہ اپنی ذہانت صلاحیت اس کو انہوں نے استعمال کیا پڑھنے لکھنے کی طرف اور اپنے پڑھنے لکھنے کی وجہ سے پھر وہ ہمیشہ جتنے بھی سیکریٹیریٹس ہیں ان کے اوپر وہ غالب ہیں یہاں تک کہ اورنگ دیو آلمگیر کے بھی تو بڑے بڑے جو ان کے تھے جو عہدے دار اور ان کے دربار کے جو لوگ تھے میر منشی اور ہر طرح کے ان کے جو یعنی سیکریٹری سمجھ لیے کہ چیز سیکریٹری اور مختلف محکموں کے سیکریٹری وہ سب کے در شیعہ دیں اسی طریقے سے ٹیپو سلطان ٹیپو شہید ان کے ہاں بھی شیعہ جو ہیں وہ اسی یعنی تمام جو مناسیر ہیں ان پر شیعہ لوگ آئیں اس لیے کہ یہ در حقیقت تاریخ کا یہ پسمندر سامنے ہو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک اقلیت ہونے کی وجہ سے اور دوسرے کیونکہ ان کا مذہبی تصور یہ ہے کہ صحیح اسلامی حکومت تو قائم ہی اس وقت ہو کرتی ہے جبکہ ایمان ظاہر ہو جائے تو اس وقت تک حکومت حاصل کرنے کی کوشش بیتار ہے شیعہ کی حکومت بھی ہے تو غاصبانہ حکومت ہے وہ اس لیے کہ وہ تو اصل حکومت کرنے کا ایمان کو حاصل ہے تو اس بات کو سمجھ لیجئے اس ڈیڈ لوگ میں بھئی انقلاب آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ایمان غائب ظاہر نہیں ہوتے اس وقت تک یہ علماء کا حق ہے کہ حکومت کریں یہ ایک نیا تصور ہے بلکل کہ جو انہوں نے دیا ہے اور اس تصور کے تحت انہوں نے پھر لوگوں کو متحرک کیا ہے میدان میں لائے ہیں اور ان لوگوں نے وہ قربانی عدی ہیں کہ ان کی جو مارکت الارہ کتاب ہے اور اصل میں وہ کتاب وہی ہے دو کتابیں ہیں جو خمینی صاحب کی بہت مشہور ہیں ایک ہے تحریر الوسیلہ یہ تو ہے فقہ کی کتاب شیعہ فقہ پر نہایت مبسوط نہایت مفصل اور تمام مسائل جو ہو سکتے ہیں زندگی کے ان سب کے بارے میں شیعہ نکلہ نظر کیا ہے تو خمینی صاحب نے تحریر الوسیلہ کے اندر وہ سارا جو ہے وہ فقہ تجرب بڑے سائز سے دو بڑے بڑے والیومز پر ان کی یہ تصمیق ہیں دوسری تصمیق جو در حقیقت اس انقلاب کی بنیاد بنی ہے یا اسقوع کی بنیاد بنی ہے وہ در حقیقت ہے ان کی کتاب ولایت الفقیح والحکومت الاسلامیہ یعنی حکومت اسلامیہ کا صحیح تصمیق کیا ہے ولایت فقیح یعنی یہ کہ جب تک وہ امام نہیں آتے اس وقت تک جو علماء ہیں ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ حکومت وہ کریں اختیار ان کے ہاتھ میں ہو اور وہ جو بھی اجتحاد جو کر رہے ہیں اس کے تحت وہ قانون بنائیں اور نظام کریں گویا کہ یہ جو درمیان میں خلا تھا ان کے شکر میں ان کے مذہبی اور سیاسی شکر میں اس کو فل کیا ہے خمینی صاحب نے اپنے اس ولایت فقیح کے تصور سے کہ ان کو علماء کو یہ حق پہنچا کہ وہ حکومت کریں کسی اور کو حق نہیں پہنچا اور ان میں اگر کوئی ایسی شخصیت ہو علماء میں کہ جو مرجع بن جائے جس کو تمام علماء جو ہے تسلیم کر لیں تو اس کی حیثیت نائب امام کی ہو جائے گی وہ گویا کہ امام تو ہے وہی جو غار کے اندر ہیں امام مہدی لیکن ان کے نائب کی حقیت سے سارے حقوق اور سارے خیارات اس طرح کو مل جائیں گے کہ جو علماء کے نزید متفق علیہ شکریت اور اس وقت کے ایران میں وہ شکریت جو ہے خود خمینی صاحب کی ہے تو سارے خیارات مطلقہ جو ہیں وہ خمینی صاحب کے ہاتھ میں انتخابات بھی ہوتے ہیں ایک وہ پارلیمنٹ بھی ہے لیکن یہ کہ اس کے اوپر جو سب سے بڑی اتھارٹی ہے ہر چیز جو پارلیمنٹ پاس کرے گی وہ خمینی صاحب کی طرف سے اسے اگر کوئی شدد مل گئی سب تو وہ پارلیمنٹ کا وہ سیئر کردہ معاملہ جو ہے وہ قانون بن جائے گا ورنہ نہیں اس لیے کہ اصل اوپرورٹی جو ہے وہ امام کے نمائندے اور نائب کی حیثیت سے اس وقت ایران میں وہ جناب خمینی کے ہاتھ میں اب ایک طرف تو میں تھوڑا سا آپ سے یہ کر دوں کہ ایمہ معصومین کا ان کے ہاں مقام اور مرتبہ کیا ہے وہ ہم لوگوں کے لئے تو یہ سمجھئے کہ ناقابلے تیاس ہیں وہ باتیں کہ جو خود خمینی صاحب نے لکھی ہے میں ان کے دو جملے نور کر کے لائے ہوں اطرف تو فَإِنَّ لِلْإِمَامِ مَقَامًا مَحْمُودًا امام کے لئے وہ مقام محمود ہے دیکھئے جس کے لئے ہم دعا کرتے ہیں حضور کے لئے اللہ سے کہ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما دے وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا لیکن ان حضرات کے نزلیق تمام ائمہ معصومین اس مقام پر پہلے سے فائد ہیں یہ قمین انساء کا جمعہ ہے فَإِنَّ لِلْإِمَامِ مَقَامًا مَحْمُودًا وَدَرَجَةً سَامِيَةً وَخِلَافَتُهُ تَقْلِينِيَةٌ تَقْضَوْ لِلَایَتِهَا جمیعُ ذرَّاتِ الْقَون ان کی خلافت پوری کائنات کے اوپر ان کی حکومت ہے اور ذرہ ذرہ ان کے سامنے سر بھکائے ہوئے ہیں یہ ہے مقام ہمارے نزلیق تو یہ مقام صرف ایک داز کا ہے اور وہ اللہ کی داز کا ہے ہمارے نزلیق تو یہ کسی رسول کا بھی مقام نہیں لیکن یہ کہ ان کے نزلیق فَإِنَّ لِلْإِمَامِ مَقَامًا مَحْمُودًا وَدَرَجَةً سَامِيَةً وَخِلَافَتُهُ تَقْلِينِيَةٌ اس کی جو تقویمی خلافت ہے وہ پوری کائنات پر ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے سر بھکائے ہوئے ہیں اس سے اگلا جمعہ سنی ہے یہ ہے وہ تصور جو ہمارے تو سانگمان میں نہیں آ سکتا یہ تصور ہم کسی درجے میں بھی قبول کرنا کیا اس کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتا وَإِنَّنِنْ ضَرُورِيَاتِ مَذْحَبِنَا یہ خود جنابِ خمینی کے جملے ہیں جو سنا رہا ہوں اور ان کی وہ ماسٹر فیس کتاب حکومہ اسلامیہ اس کے اندر ہے صفحہ بابن نوٹ کرنے کے ہی سے وہ کتاب حاصل کر کے اگر آپ پڑھنا چاہے اِنَّنِنْ ضَرُورِيَاتِ مَذْحَبِنَا ہمارے مذْحَب کے لوازم میں سے یہ ہے ضروریات اسے کہتے ہیں جو لازم ہو ضروری ہو جس میں کوئی ہم کمی نہیں کر سکتے کوئی گنڈائیت پیدا نہیں کر سکتے اَنَّ لِأَئِمَّتِنَا مَقَامًا لَا يَبْلُغُهُ مَلَقٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلُونَ کہ ہمارے ائمہِ معصومین کا مقام اور درجہ وہ ہے جس تک نہ ملائکہِ مقربین میں سے کوئی پہنچ سکتا ہے نہ انبیاءِ مرسلین میں سے کوئی پہنچ سکتا ہے ان کے بارے میں امام غبانیز آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کو نہ کوئی صحب ہو سکتا ہے نہ نسیان ہو سکتا ہے در حقیقت اور یہ تو در حقیقت جو ائمہِ معصومین ہیں یہ اس دنیا میں آنے سے پہلے انوار تھے عرشِ الٰہی کے اللہ نے اپنے عرش کے گردہ گرد جو ہے ان انوار کو جمع کیا ہوا تھا اور پھر وہ جو ہیں زمین پر وہ اماموں کی صورت میں نازل ہوئے یہ ہے اصل میں ان کا تصور امامت سنین اسلام جو ہے اس تصور کو کسی درجے میں بھی قبول نہیں کرتا ہے معاملہ فتح کا ہوگا تو میں آپ سے کر رہا ہوں کوئی تک بڑی بات تھی نہیں فقہ میں تو ہماری چاروں فقوں کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے اتنا اختلاف آگے چل کر ہوتا ہے اصل مسئلہ یہ عقیدے پر اس میں تو ہمارے نزدیک توہید بھی ختم ہوتی ہے رسالت کا معاملہ بھی ختم ہوتا ہے امام ہی امام رہ جاتے ہیں اور یہ چیز وہ ہے جس کو ہم کسی صورت تصریم نہیں کریں